موسیقی اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک سائنس ان لیبارٹری ان لیبارٹری میں ڈیفرنٹ ڈائپ کے سائنس سیمبلز ڈیفرنٹ سیفٹی پریکاوشنز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم اسے ڈسکس کریں گے اس کے پارٹ وان میں ہمارے پاس ہیں فیزیکل سیفٹی سیمبلز جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے لیب کے اندر لیب کا اپنا ایک فیشن ہوتا ہے لیب کوٹ ویئر کرنا یا اور اس طرح کی اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے گلوز ریکوائر کئی ایسی کنڈیشنز ہیں ہوتی ہیں جیسے لیب کا یہ سائن آپ کو نظر آ رہا ہے کئی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ آپ کو کیمیکلز کو ہینڈل کرتے ہوئے کسی ہارڈ سرفس کو ہینڈل کرتے ہوئے یا کسی کوڈ سرفس کو ہینڈل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے ہینڈز کی پروٹیکشن کے لیے یہ سائنس دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ہینڈز کو پروٹیکٹ کر سکیں تاکہ اس کو کوئی ہیزرڈ نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک ٹائپ آتی ہے کہ آپ کیمیکلز کی باٹل کو ایسے جو ہوں گے جو کروسف ٹائپ کی کیمیکلز ہوں گے تو ان کے پر یہ سائنس نظر آئیں گے تو ان سے کیمیکل ریزیسٹنٹ گلوز آپ یوز کرو گے یا اگر آپ ہوت سرفس کے پاس ہو یا لو ٹیمپریچر کی طرف ہو تو اس کے لیے جو ہوگے سپیسفک فیبک کے گلوز ملتے ہیں جو آویلیبل ہوتے ہیں لیپس میں وہ یوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد نیکور سائن جو امپورٹنٹ ہے لیپ کے اندر لیپ کے جیسے فیشن کی بات ہو رہی تھی تو لیپس کے شوز بھی اس فیشن کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں تو اس پروٹوکول کو فالو کرنا ہے تاکہ لیپ کے اندر جو فیشن ایڈاپٹ کیا جائے گا وہ آپ کی سیفٹی کا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اوپن شوز ہوں گے ویئر کلوز ٹو شوز سو جور ٹوز ڈونٹ کیٹ برن کوئی بھی ایسا میٹریل ہو سکتا ہے کوئی ہاٹ سبسنینس ہو سکتی ہے جو آپ کے پاؤں پر گر سکتی ہے کوئی کروسیو میٹریل ہو سکتا ہے جو بروزنگ کر سکتا ہے وہ آپ کے سکن کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو کس طرح کے ہیزرڈ سے جو آپ کے فیٹ کو ڈیمج کر سکے اس سے بچنے کے لئے آپ کلوز ٹو شوز پہنتے ہیں اس کے لئے سائن لیفٹ نظر آتا ہے جس میں کمپلیٹ جیسے بوٹ کی طرح کا ہے کمپلیٹلی بند ہوگا تاکہ اگر کچھ میٹریل گرے گا تو بوٹ پہ گرے گا اس شوز پہ گرے گا تو آپ امیجیٹلی اس سے اتار کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو اگر آپ کے شوز میں یہ پروٹیکشن نہیں ہوگی تو اس سے آپ کے فوٹ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوگا ایکس اس کے بعد آ جاتا ہے جسے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا پروٹیکٹیو کلوڈنگ تو لیب میں گلوز کے ساتھ ساتھ آپ کو لیب کوٹ وغیرہ ویئر کرنا پڑتا ہے ایک پروٹیکٹیو لیب کی کلوڈنگ میں آ جاتا ہے کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس سے بھی بیانڈ کلوڈنگ آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے جیسے آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ لیب کوٹ سے ایڈوانس کنڈیشن میں بھی جانا پڑتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اوور پروٹیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے جیسے آج کل کرونا ایزر چل رہے ہیں تو کرونا کی ٹیسٹنگ لیبارٹریز جہاں کرونا کے سیمپل لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹرز جو پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا سٹف یوز کرتے ہیں کہ ان کی باڈی کمپلیٹلی کسی طرح کے کنٹیمنیشن سے بچ جائے تو لیب پیتھالوجی کا لیب ہوگی تو اس میں آپ کو اس طرح کے پروٹیکٹیو کلوڈ پیرنے پڑ سکتے ہیں سیمپل آپ کی لیبز ہوں گی تو اس میں یہ مینڈیٹری ہے لیب کوٹ یہ آپ کو ویر کرنا پڑے گا لیب کوٹ جو ہوگا وہ پروٹیکٹ کرے گا جو آپ اینے آپ کی کلوز کو پروٹیکٹ کرے گا آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گا اس میں لیب کوٹ ایک کومن ایک زمپل اور بھی پروٹیکٹیو کلوڈنگ یوز ہو سکتے ہیں فیبریق ڈیفن ڈیپ کے یوز ہوتے ہیں کاؤٹن کی فیبرک کے یوز ہو سکتے ہیں سنتیٹک فیبرکس ہیں wool ہے اور الومی نائزد ریفلیکٹیو کلوڈنگ وغیرہ بھی اس میں یوز کی جا سکتے ہیں کارٹن اوبجیکٹس جو ہوں گے ان سے بنا ہوں کارٹن فیبرک سے بنے ہوئے جو لیپ کوٹس ہوں گے وہ پروٹیکٹ کریں گے فلائنگ اوبجیکٹس وغیرہ شارپ اوبجیکٹس اگر اسے ریکشن میں کوئی اوبجیکٹس فلائے کر کے آپ کی باڈی کی درف آتے ہیں یا کوئی فلیم کے پارٹیکلز ہیں کوئی میٹل کے پارٹیکلز ہیں تو اس سے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا لیکوٹ کے سپلیش ہے گروسی میٹلیل سے یہ پروٹیکٹ نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو پہ اور میٹلیل یوز کرنا پڑے گا فیبرک کا اس طرح سنثیٹک فیبرک آ جاتے ہیں سنثیٹک فیبرک یہ برننگ سے بچاتے ہیں فائر کے ایزرٹ بچنے کے لیے سکن کے ساتھ یہ ٹائٹلی پیک ہو سکتے ہیں تو اگر برننگ وغیرہ کوئی ایشو ہو رہا ہو یا برن ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں یہ فیبرک کے بنے ہوئے کلوڈز وغیرہ کوئی یوز کیا جاتا ہے وول نیکسٹ آ جاتی ہے وول میں ایمپورٹنس یہ رکھتی ہے کہ یہ سلائٹلی جو اسٹک میٹریلز ہیں ان کے سپلیشز کو ایبزاب کر سکتی ہے اور آپ کی سکن کو کنٹیمن ان کے ہیزرٹ سے محفوظ رکھے گی تو کارٹن کیونکہ ایمیجیٹلی ایسٹس ان کے ریکشن سے برن ہو جائے گا لیکن وول ریزسٹ کرتی ہے تھوڑا بہت سو اسے وول کے ایڈیشن جو ہوگی پروٹیکٹیو کلوڈنگ میں وہ ایسٹس وغیرہ کے سپیشز سے آپ کو بتایا بجائے گی اور الومینائزڈ اینڈ ریفلیکٹیو جو کلوڈنگ ہوگی یہ پروٹیکٹ کرتی ہے باڈی کے اوپر آنے والے جو ہیٹ ہے اگر آپ کسی ایسے ہارٹ پلیسز پر کر رہے ہیں یا ریڈییشن ہے تو ریڈییشن کو آپ باڈی جو ریفلیکٹیو کلوڈنگ ہوگی وہ ریڈیشن کو باڈی کے ساتھ ان کانٹیکٹ آنے سے رکے گی اور ریفلیکٹ کرے گی اس طرح ایس جو بیٹریول ہوں گے وہ ہیٹ کو ریفلیکٹ کریں گے ہیٹ کو اوے رکھیں گے باڈی سے باڈی ہیٹ کے ایمپیکٹ سے یا ریڈیشن کے ایمپیکٹ سے بچی رہے گی نیکس اس کے بعد آ جاتے ہیں سیفٹی گلاسز یا گوگل جو ہیں جیسے آپ کو پہلے تھوڑے پہل ڈسکس کر رہا تھا کہ فیشن میں ہے تو فیشن میں جو گوگلز یوز ہوتے ہیں لیب کے فیشن کے لیے سیفٹی گوگلز سے کلاسز یوز ہوں گی جو آپ کے آئیس کو پروٹیکٹ کریں گی کسی بھی طرح کے لیکوڈ کے سپلیش کرنے سے اس کے جو چھینٹیں آپ کے آئیس میں جانے سے بچنے کے لیے یا کسی فلیم پارٹیکل سے یا کسی اور ہیزر سے جو آپ کے آئیس میں جائے تو اس سے آپ کو بچائیں گے تو پروٹیکشن ہے آئیس کی آئیس کی پروٹیکشن میں کیمیکل سے پروٹیکٹ کریں گے جو گوگلز ہوں گے سیفٹی گوگلز یا سیفٹی گلاسز ہوں گے انوارمنٹل ہیزر میں جو آ جاتے ہیں بائیولوجیکل جو ہیں جس میں مائکروبز وغیرہ ان کی انٹری کو رکیں گے ریڈیالوجیکل کچھ ایسے گلاسز آج کے لیے لیبل ہیں جو ریڈییشن کی انٹری کو رکھتے ہیں سکرین کرتے ہیں اور میکینیکل ایریٹنٹس جو ہیں کوئی ایسا ایریٹنٹ ہارڈ میٹریلز آپ کے آئیس میں چلا جاتا ہے اور کے وہ پارٹیکل کسی میٹل کا کچھ چھوٹا پیس کچھ سیلیکیٹس کی طائب کوئی ایسی چیز جو آئیس میں جائے اور ایریٹیٹ کرے تو اس سے یہ آپ کو سیف رکھیں گے اور یہ لیب میں اس کا اس طرح کا سائن آپ کو ملے گا جہاں پہ ان کی ضرورت ہوگی جن ایکسپیریمنٹس میں یا جن میٹریلز کو یوز کرتے ہوئے یا جن ایکپمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ضرورت ہوگی گلاسزوے کرنے ضروری ہوں گے تو وہاں آپ کو یہ سائن ملے گا اس کے بعد آتا ہے بریڈنگ ماسک یہ بھی کلوڈنگ کا ہی پارٹ بنے گا جیسے آپ کو یہاں نظر آرہا ہے بریڈنگ کے لیے سائٹ پر اس میں موجود ہے تو اس طرح کا سائن نظر آئے گا بریڈنگ ماسک کا تو ریسپیریٹرز موجود ہوتے ہیں سپیسفک ٹائپ کے ریسپیریٹرز ہیں یہ ریسپیریشن کا جو پروسس ہے جس میں آپ کو سیف ریسپیریشن میں ہیلپ کرے گا کیونکہ لیب کے اندر آپ کو وقت کر رہے ہیں کوئی اس میں پارٹیکلز موجود ہیں فارن پارٹیکلز ایسے ہیں جو آپ کی ریسپیریٹرز سسٹم میں جا کے آپ کو ایریٹیشن کا از کر سکتے ہیں ان سے بچائیں گے تو ایر کے اندر جتنے بھی کنٹیمنٹس ہیں وہ بائیلوجیکل ہوں یا فیزیکل ہوں یا ہارڈ میٹیئلز کی فارم میں ہوں کسی فارم میں جو بھی گیسز ہیں یا جو بھی ہے کسی بھی طرح کی کنٹیمنٹس جو آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ بریڈنگ ماسک یوز کرو گے جہاں یہ سائن نظر آئے گا تو وہاں پہ آپ کو ماسک پہننا پرٹیکلر سٹنڈلز کے ماسک پہننا ضروری ہوں گی فیس شیلڈز اس سے تو کافی زیادہ آپ لوگ فیملیر ہوگے ہوگے ٹرونہ کے ایڈیز میں کافی ساری یہ فیس شیلڈ کامن ہوئی ہیں ماسک کامن ہوئے ہیں بریڈنگ ماسک بھی کامن ہوگے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ماسک آگئے ہیں تو فیس شیلڈ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی ڈیریکٹلی یہ گاؤگلز کا بھی وپ کرے گی کی طرح پروٹیکٹ کرے گی اور پروٹیکشنز جب سپلیش کے امپیکٹ آتا ہے کچھ چیز اٹھ کے آنے چھینٹے اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو یہ پورے فیس کو کور کرتے ہیں اس میں گاؤگلز اگر سمپل آپ نے پہنی ہوئے ہیں تو اس میں آپ کے نوز اور ماؤت کے طروب کے اوپر سپلیشز گر سکتے ہیں سکن جو فیس کیے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے لیکن یہ فیس شیلڈ جو ہوگی ان سپیس لیشز کو پورے جو فیس اس پر گرنے سے بچائے گی اس میں آ جاتے ہیں ہیومن پیتو جنز آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہیومن پیتو جنز کے بعد جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہیومن بینگز کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیتو جنز سے کرونا کی جو ٹیسٹنگ لیبز ہیں یا کرونا کے پیشنٹس کو جو ڈیل کر رہے ہیں ان سے آنے والے جو پارٹیکلز ہیں سپلیشز سنیزنگ کی فارم میں یا کف کی فارم میں جو ویپرز ہوتے ہیں جو سپلیشز پیشنٹ سے نکلتے ہیں وہ اس کے اٹیک کرنے والے کو اس کے ڈاکٹر کو یا اس کے سیمپل کلک کرنے والے کو انفیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سپلیشز کو رکنے کے لیے یہ فیس شیلڈ یوز ہوتا ہے اس طرح لیب میں کیمیکلز کے سپلیشز جو ہیں ان کو ہیومن یا جو پیتھالوجیکل لیبز کے اندر جب سیمپل انیلائز کی جا رہے ہوتے ہیں ہیومن پیتھالوجینز کے تو ان کے سپلیشز اڑکے اگر اس لیب تیننٹ تک جائیں گے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے تو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیبارٹری کیمیکلز سے یہ شیلڈ ہیلپ کرتی ہے سیفٹی ایکسپلوشن ہیزر جو ہوتے ہیں کچھ ایسے میٹھے ہوتے ہیں جب آپ کوئی کیمیکلز مکس کر رہے ہو تو کئی دفعہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں اگر ان کی کونٹیٹی ٹھیک یا ان کی کونٹیٹی پاپرلی نہ آپ ڈیزولو کرو یا کچھ ایسا آپ کا ایکسپریمنٹ میں ایرر آ رہا ہو تو اس وقت یہ آپ کے فیس کو جو پروٹیکشن پروائیڈ کرنے کے لیے فیس شیلڈ بہت امپورٹنٹ ایڈر سے اڑنے والے پارٹیکلز وہ بھی آپ کے فیس کے اوپر آ سکتے ہیں وہ پلانٹ سیمپل ہو سکتے ہیں یا کسی میٹھل کی گرائننگ ہو سکتے ہیں تو وہ اس سے پروٹیک کرے گا یہ فیس شیلڈ ہیوی سپرینگ اور یہ سپلیشز آ رہے ہیں وہ سپری بغیرہ کیے جا رہے ہیں فیلڈ کے اندر ہیں آپ تو اس سے بچنے میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں فیس شیلڈ جو ہیں تو یہ ہمارے فیزیکل سیفٹی سیمپلز یہاں پہ انڈ ہو گئے تو باقی جو سیمپلز ہیں لیپ کے وہ نیکس پارٹ میں ہمیں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں سے till then اللہ حافظ